ویلکم ٹو مائی چینل لینے دی پار ٹائم سولوجسٹ اگر آپ ایک ریسرچ سٹورنٹ ہیں اور پریشان ہیں کہ آپ اپنے سٹری ایریا کی جی پی ایس ریڈنگ کیسے لیں گے تو ٹرسٹ می دس ویڈیو اس فور یو آپ نے کرنا کہا ہے سب سے پہلے اپنا پلے سٹور کھول کر جی پی ایس وے پوائنٹ کے نام کی ایپ سچ کر لے دیا پرسنلی وہ ایپ ہے جو میں نے اپنی ریسرچ کے دوران جی پی ایس ریڈنگ لینے کے لیے یوز کی تھی یہ پاس جی پی ایس ریڈر نہیں ہے اور آپ کے سپروائزر نہیں آپ کو کہا ہے کہ آپ نے ہر سٹری ایریا کی جی پی ایس ریڈنگ لینے جو آپ وزٹ کر رہے ہیں تو ٹرسٹ می دس ایس ویڈیو اسوی لیے دنی وانس ایٹ انسٹال آپ نے کیا کرنا ہے اسے اپن کر لینے سب سے پہلے اس کو پرس کرنے اور دن لکیشن آن کر لینی ہے and then whatever they are asking اسے الاؤ کر دینا آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے ویسے ہی کھل جائے گا here on above right side there is three dots اس کو کلک کرنا ہے اس پر first one آپ کو دکھ رہا ہوگا my location address جیسے ہی آپ اس کو کلک کریں گے آپ کے سامنے آپ کی location کی GPS reading آ جائے گی here you can see the complete address جو location ہوگی اس کا address آ جائے گا اس کو آپ map پر بھی open کر کے دیکھ سکتے ہیں کے علاوہ آپ اس کو share بھی کر سکتے ہیں کسی بھی app پر آپ study area میں ہوتے ہیں اگر especially آپ اپنے supervisor کے ساتھ ہیں تو آپ کو بہت quick ہونا پڑتا ہے آپ یہ وقت میں different کام کر رہے ہوتے ہیں reading لے رہے ہوتے ہیں study area کی pics کلک کر رہے ہوتے ہیں and if you have any question here اس کو fill کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت energetic ہو کر fast کام کرنا پڑتا ہے anyways میں کیا کیا کرتی تھی میں اس کا screenshot لیا کرتی تھی اور پھر اس screenshot اور اس specific study area کی تمام pictures کا ایک سپر سے folder بنا لیا کرتی تھی اس سے کیا ہوتا تھا کہ بعد میں confusion نہیں ہوتی تھی اس کے علاوہ یہاں add waypoint کا option ہے like یہاں different tags کے option ہے water, park, city, village, roads etc آپ اس کو click کر کے save کر سکتے ہیں کہ کس type کا waypoint تھا اور سب سے اچھی بات اس میں add points کا option بھی ہے دو option ہے add points manually add points automatically automatically is like ایک specific duration کے بعد آپ ریڈنگ لینے چاہ رہے ہیں تو آپ وہ set کر سکتے ہیں اور manually میں جب آپ چاہ رہے ہیں ریڈنگ لینے آپ اس وقت click کر کے ریڈنگ لے سکتے ہیں this is all about my video hope you like it thank you for watching don't forget to like subscribe and share